نوابوں کے شہر میں آئے ہوئے تھے میری مراد مطلب بھاولپور میں تو بھاولپور کی اسٹیشن پر جانا تھا میں نے آگے چیچہ وطنی کے لیے خیبر میل پر تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ بھاولپور کا شہر بھی گزرتے گزرتے دیکھا جائے اور آپ لوگوں کو بھی دکھا جائے سب سے پہلے یہ ہم گزرے یونیورسٹی چوک سے یونیورسٹی چوک کو ہم نے ایک راز کیا تو ہم فریر گیٹ کی طرف گئے فریر گیٹ کی ایک ہسٹری ہے اگر میں یہاں بولنے بیٹھو تو میرے جب میں گھنٹا چلے جائے گا فریر گیٹ کی ہسٹری ہے یہ جو دروازہ تھا یہ جو روڈ تھا یہ بابا فریر کی دربار کوٹ میٹن سے یہاں سے آیا کرتا تھا اور فریر گیٹ سے آگے ہم ختمی نبور چوک پہ گئے یہ ہم میں پیدل چل رہا تھا اور بھاولپور میں سپیڈو بس بھی چلتی ہے جو کہ بھاولپور سے لودھرہ کی طرف جاتی ہے پیدل چلتے 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 ہم پہنچے ویسٹوریا ہسپتال ویسٹوریا ہسپتال جو ہے بہت مشہور ہسپتال ہے بھاولپور کا بلکہ ہمارے ساؤت تنجاب کا گاہدی آزم کالیج اس کے ساتھ ہے جنکہ یہ بہت فیمس کالیج ہم کہہ سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چاہتا ہوں جو خدا اور موپر ڈراما کی فیٹنگ ہوگی تھی وہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ بھاولپور میں ہوتی رہی ہے ویسٹوریا ہسپتال کے پاس بھی ہوتی رہی ہے تو ہم چل رہے تھے تو ہمیں ایک دوست ملے جو کہ بائک پہ تھا اور اس پہ خدا کا شکر کہا کیا ورنہ تو ہمیں کافی وقت لگ جاتا سیشن پہ جاتے جب ہمارے وہ دوست ہمیں ملے تو ہم پھر ختمی ربور چوک سے گزرے جس کو فوانا چوک بھی کہا جاتا تھا اور یہ بھی بہت بڑا راؤنڈ اپ آٹ ہے اور میں نے تو یہ فوانا چوک کو ہم نے بائی بائی کر دیا کیونکہ ہم نے تو یہاں نہیں رکنا تھا ہم نے تو اپنی منزل کی طور جہاں تھا اسٹیشن کی طرف کیکہ ہمارے ٹرین پہ ہم نے سواروں کی چاوٹ نہیں جا تھا پھر یہ سرائی کی چوک سے گزرے سرائی کی چوک سے گزرنے کے آگے ہم نے کیا کہتے ہیں مرکزی عیدگاہ دیکھیں مرکزی عیدگاہ دیکھنے کے بعد ہم پہنچ گئے بھاورپور کے ریلوی اسٹیشن پہ پہ پہلے تو بھاورپور کا ریلوی اسٹیشن پ ایک کوئی جدت والا خوبصورت نہیں تھا پھر 2020 میں جو ہے اس کی نئی بیلڈنگ بنائی گئی جو کہ اب آپ کو نظر بھی آ رہے ہو یہ بہت خوبصورت لگتی ہے یہ جیسے نوابوں کے محل ہوتے ہیں نا یہ اس کو اس طرح سے بنایا گیا پورے سٹیشن کی بیلڈنگ کو بھوما پھیڑا بہت مزہ آیا جہاں پہ سب تک فرولیبل ہے کیونکہ یہ ایک مین سٹیشن ہے پس یہ نیم پلیٹ بھی لگی ہوئی ہے کہ کس نے اس کا اطاق کیا تھا شہر شید امس صاحب نے 2020 میں بڑا جنگشن ہے لہور سے پیشاور سے جو گاڑیاں کراچی جاتی ہیں یا کراچی سے جو لہور پیشاور سے گاڑیاں جاتی ہیں تو ان کے درمیان یہ جنگشن آتا ہے اور تقریباً جو تمام گاڑیاں ہوتی ہیں وہ لہور اور مین لائن ون یہ ہی ہے اور دو سے تین اس کے پلیٹ فارم ہیں اور لوپ لائن بھی موجود ہے اور پھر ہم ٹھہ رہی تھے تو ہماری جو خیبر میل ایکس پیس ہے وہ بھی اسٹیشن پہ آگئی تو ہم نے پھرس کو بھی پیرا کیپٹر دی رہی ہے ہم نے پھر اسی ٹرین پہ سوال ہونا تھا اور اسی ٹرین پہ ہم پہ سوال ہوتی ہے کہ جو اتنی پہنچ گئے موسیقی موسیقی موسیقی